السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عورتیں گھر کے اندر فاتحہ دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں اور اگر عورت ناپاک ہو مثلا جیسے عورتوں کے لئے مہینے میں دو چار پاس دن دس دن ان کے حساب سے جو وقت آتا ہے جس میں وہ پاک نہیں رہتی ہیں جسے ایام ممنوعہ کہتے ہیں تو کیا ایام ممنوعہ کے اندر عورتیں فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہیں یا نہیں یعنی جس دوران عورت ناپاکی کے حالت سے گزرتی ہے تو ناپاکی کے حالت میں کیا عورت فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں عورت گھر میں فاتحہ دے سکتی ہے یا نہیں تو بل اتفاق جائز ہے عورت اپنے گھر کے اندر فاتحہ دے سکتی ہے اور عورت اگر اپنے گھر کے اندر یا دوسرے گھر میں بھی عورت فاتحہ دے سکتی ہے آج جو یہ ریواز ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت سے فاتحہ نہیں دلانا چاہیے عورتوں کی فاتحہ جائز نہیں ہے تو یہ محض غلط فہیمی کے شکار ہیں وہ لوگ اور ایسا رسم و ریواز صرف لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں پر بٹھا ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر کوئی عورت فاتحہ دے سکتی ہے تو بلکل وہ اپنے گھروں کے اندر فاتحہ دے سکتی ہے بل اتفاق جائز ہے اب رہی بات کھانا بنانے کی کہ ایام ممنوع کے دن جس دن میں عورت ناپاک رہتی ہے کیا ایسے دنوں میں وہ فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں پکا سکتی ہے کیونکہ آج بات عورتوں کے اندر ہی خود یہ بات ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو عورت ناپاک ہو وہ فاتحہ کا کھانا نہیں پکا سکتی ہے یہ غلط ہے عورت اگرچہ ناپاک ہے لیکن وہ فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے کیونکہ اس کی ناپاکی کھانے کے اندر نہیں ملتی ہے تو عورت ناپاکی کے عالم میں بھی وہ گھر کے فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے اچھا عجیب بات ہے جب فاتحہ کے بات آتی ہے فاتحہ کے کھانے کے بات آتی ہے تو کہتے ہیں عورت پاک نہ ہو تو فاتحہ کا کھانا نہیں پکا سکتی ہے اور روز جو تم کھانا کھاتے ہو وہ بھی تو وہی عورت پکاتی ہے ناپاکی کے عالم میں تو پھر تم وہ کھانا کیوں کھاتے ہو تم بھی کھانا نہ کھاؤ جب فاتحہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ فاتحہ جو ہوتی ہے وہ جائز اور حلال کھانے پر ہوتی ہے اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں جو عورت پکاتی ہے ناپاکی کے عالم میں اس کھانے کو جب حلال سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں تو پھر اس کھانے پر فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہمیں اس غلط فہمی کو نکالنا ہوگا کہ اگر ناپاکی کے عالم میں عورت ہو تو وہ فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی ہے بل اتفاق جائز ہے وہ بنا سکتی ہے اور عورت اگر فاتحہ دینا جانتی ہے تو اپنے گھر کے اندر وہ فاتحہ دے بھی سکتی ہے میرے پیارے آپا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہ آئے تو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علم دین فیلانی کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ